اللہ تعالیٰ کا قطن ہے جماعت کے ساتھ ارتھات ساموحک روپ سے نماز پڑھنے کے دوارہ مسجدوں کو آباد کرنا اسلام کے سب سے ادھک دکھائی دینے والے پرتکوں میں سے ایک ہے مسلمانوں کی اس بات پر سر سہمتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سب سے مہان آگیا کاریتہ ایوم نیکٹ پرابت کرنے کا سادھن ہے تتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قطن ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کی تلنا میں ستائیس گناہ بہتر ہے ودوانوں کے سب سے سٹیک قطن کے انسار پرتک اس سکشم ویسک پورشوں کے لیے مسجد میں نماز ادا کرنا انیوارج ہے جو واتا ورد شاند ہونے ایوم حلہ گلہ نہ ہونے پر آزان کی آواز کو لاؤڈ سپیکر کے بینہ سامان روپ سے سنتا ہے اور اس کی انیوارجتہ پر قرآن ایوم حدیث سے پرمان موجود ہے سروچ اللہ کا قطن ہے وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَعَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنُهُمْ مَعَكْ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ یہاں امر ارثات آدیش انیوارجتہ کو درشاتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا آدیش جب بھے کی استطی میں ہے تو شانتی کی استطی میں تو یہاں اور ادھک انیوارج ہوگا ایوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ازان سنتا ہو تتھا بنا کسی ویوشتہ کے نماز کے لیے نہ آتا ہو اس کی نماز نہیں اور جو اکیلے نماز پڑھ لے اس کی نماز صحیح ہے کنتو جماعت کے پرنے سے وہ ونچت ہو گیا اور واجب چھوڑنے کے کارن اُلنگن میں پڑ گیا جماعت کے لیے کم سے کم دو وقتی ہونا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث ایوم ان کے ساتھی سے کہا تھا جب نماز کا سمیہ ہو جائے تو ازان دو اقامت کا ہو ایوم جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرے ایک رکعت پا لینے کے استطیع میں جماعت کا ثواب اسے مل جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قطن ہے جس نے ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی معزن جب فرض نماز کی اقامت کہنا عرب کر دے تو کسی کے لیے اچت نہیں کی وہ نفل نماز پڑھنا شروع کر دے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب فرض نماز کی اقامت کہ دی جائے تو اس فرض نماز کے سوا کوئی اور نماز نہیں ہے کنتو یدی کسی نے پہلے سے نماز شروع کر رکھی ہے تتہا بعد میں معزن اقامت کہے تو یدی وہ ویقتی پہلی رکعت میں ہو تو اسے توڑ دے اور یدی دوسری رکعت میں ہو تو حلکی نماز پڑھ کر اس کو پرن کرے اور جماعت میں جا کر مل جائے ان کچھ پرستیتیوں میں مسلمانوں کو فرض نماز کے لیے جماعت میں شامل ہونے سے چھوٹ پرابت ہے یدی کوئی ایسا بیمار ہو کہ یدی وہ جماعت سے نماز کے لیے جائے گا تو اسے کٹھنائی ہوگی وہ ویقتی جسے زور سے پیشاب اتھوہ پاخانہ لگا ہو وہ ویقتی جو بھوکا ہو تتہا جس کے سامنے بھوجن پروس دیا گیا ہو ایسا ویقتی جسے نماز کے لیے جانے پر اپنی جان اتھوہ مال اتھوہ پریوار یا شکتی میں ہانی کا بھے ہو تو اس کے لیے جماعت چھوڑنے کی گنجائش ہے کیونکہ بھے بھی ایک عذر ارثات بھی وشتہ ہے ایسا ویقتی جو یاترہ میں ہو تتہا جماعت کی پرتیکشہ کرنے پر اسے سہیاتریوں سے بچھڑ جانے کا بھے ہو بارش کیچر برف اتھوہ تیز تھنڈی ہوا کے کارن ہانی پہنچنے کا بھے ہو کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ورنی تھے کہ یدی تھنڈی برسات والی رات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معزین کو آدیش دیتے کہ وہ آزان میں یا کہے اَلَا صَلُّ فِي الرِّحَالِ ارثات اپنے اسثانوں پر ہی نماز پڑھ لو